الحمدللہ نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرآن سمع منا شیئا فبلغہو کما سمعہو فرب مبلغین اوعا من سامع فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھیں جو ہم سے کوئی بات سنے اور جیسے سنے آگے نقل کر دے اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ جن کو آگے بات بتائی جاتی ہے وہ اس بات پر زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو بات کو پہنچانے والے ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنے یا شریعت کی کوئی بات سنے جو براہراز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تو نہ ہو لیکن فقہائے کرام نے قرآن اور حدیث ہی سے اس کو مستموت کیا ہو اخذ کیا ہو تو اس بات کو آگے نقل کر دینا چاہیے کوئی بھی خیر کی بات آپ نے سنی آگے نقل کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بات جن لوگوں کو پہنچے گی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بعض دفعہ بات کو نقل کرنے والا خود عمل نہیں کرتا لیکن جس کو نقل کی جاتی ہے جس تک پہنچائی جاتی ہے وہ عمل کر لیتا ہے تو اب جب وہ عمل کرے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشس لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہو تو خود نیکی کرنا بھی ایک عبادت اور نیکی کو نقل کرنا بھی ایک عبادت تو اس حدیث میں کتنی زبردست ترغیب ہے بھلائی کی بات کو آگے نقل کرنے کی پہلے زمانے میں بھلائی کی بات کو نقل کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ آپ نے سنی اور کسی محفل میں اس کو لوگوں کو پہنچا دی تو آپ اپنی بات دس آدمیوں تک پہنچائیں گے پندرہ تک پہنچائیں گے بیس تک پہنچائیں گے آج جیسے گناہ کرنا بہت آسان ہے تو ایسے ہی اللہ نے نیکی کو بھی آسان بنا دیا ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کوئی بھی اچھی بات ہو آپ لاکھوں تک اس بات کو آگے نقل کر سکتے ہیں جیسے یہ بھی رمضان میں یہ تیس نیکیوں کے نام سے کلپ چلا ہے پچھلے رمضان میں تیس کبیرہ گناہوں کے عنوان سے تھا اس کے علاوہ دوسرے علماء کے بیانات ہیں فیس بک پر بہت ساری اچھی باتیں آتی ہیں خیر کی باتیں جس سے لوگوں میں مصبت سوچ پیدا ہوتی ہے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی عالم کی بات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں کیونکہ فیس بک اور انٹرنیٹ پر اکثر حدیثیں موضوع منگھڑت ہوتی ہیں بنائی بھی ہوتی ہیں بہرحال کوئی صحیح حدیث ہے تو اس کو بھی آگے نقل کریں فیس بک پر شیرنگ جب ہوتی ہے تو لاکھوں تک بات پہنچ جاتی ہے لاکھوں تک نقل ہو جاتی ہے تو لاکھوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو اس پر عمل کرے گا تو آپ کے عمال میں کتنی نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے اس کے عمل کا ثواب آپ کو ملے گا اور وہ عمل کرے نہ کرے اس نقل کرنے کا بات پہنچانے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ خیر کی بات کو جس طرح سے ممکن ہو آگے نقل کیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں جہاں دوسرے ذرائع ہیں فیس بک اور انٹرنیٹ کے اور یہ جدید ذرائع کے جدید دوسرے ذرائع ہیں یہ خود ایک بہت بڑے وسیلہ ہے ذریعہ ہے خیر کی بات کو آگے نقل کرنے کا تو ان ذرائع کا بھی بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور ویسے بھی دوست احباب کی محفل میں کہیں بیٹھے ہوں جہاں ادھر ادھر کی گفشہ پھو رہی ہے کوئی اچھی بات بھی نقل کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے